بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علی الاسلام عدد دعای خداوند مطعال اہل ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے غطل پاکستان کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے مکتب تشعیو قادنہ سطالب علم ہونے کی حسیت سے اپنے اس چینل کی وساطت سے مختلف موضوعات پر ویڈیوز آپ کے پیشے خدمت کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی مختلف موضوعات کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آج کی یہ ویڈیو گزشتہ دنوں میں ہونے والے اس واقعے کے لیے ہے جو کینیڈا میں پیش آیا جہاں ایک مسلم فیملی کو ایک مسلم خاندان کو مذہبی تعاثب کی بنیاد پہ ایک تیز رفتار گاڑی کے ذریعے سے کچل لیا گیا جس میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے میرا مالک ان کی مغفرت فرمائے اور زندہ بچ جانے والے بچے کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور اس غم کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور قوت عطا فرمائے گزشتہ دنوں جب یہ واقعہ پیش آیا تو کینیڈا کے وزیراعظم جو ہیں وہ اس تازیتی تقریب میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم کینیڈا کو ابھی تک اسلاموفوبیا سے محفوظ نہیں کر سکے آپ نے یہ لفظ اسلاموفوبیا الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اکثر سنا ہوگا بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اپنی تقریر کے دوران اس لفظ کو اکثر استعمال کرتے ہیں اسلاموفوبیا آج کی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے اسلاموفوبیا اصل میں ہے کیا فوبیا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جسے خوف کہتے ہیں مختلف افراد کو مختلف قسم کا فوبیا ہوتا ہے جیسے بعض افراد کو انچائی سے خوف ہوتا ہے بعض کو تنہائی سے خوف ہوتا ہے یہ خوف یا پیدا ہو جاتا ہے یا پھر پیدا کیا جاتا ہے اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلام کا خوف غیر مسلم کے اندر غیر مذہب کے اندر اس خوف کو پیدا کر دیا گیا جس سے وہ اسلام سے خوف زدہ ہو گئے یہ اسلاموفوبیا کا آغاز کم ہوا کہاں سے ہوا اس کا تدارک کیسے اسلاموفوبیا لفظ جو ہے یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر یہ پہلی دفعہ نائنٹی ایٹی سیون میں بولا گیا اور نائنٹی نائنٹی سیون میں بردانوی رائٹر رونی منٹ روست نے اپنی ایک مضمون میں اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کیا کہ اسلاموفوبیا ایک چیلنج فور اس آل جس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کے لئے پانچ طرح کی وجوہات لکھئے سب سے پہلی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ اسلاموفوبیا اس کی وجوہات کیا ہیں انہوں نے پہلی جو ایک غلط تصور اسلام کا پیش کیا اس نے وہ یہ تھا کہ اسلام ایک متحدہ گوشہ نشین بہحص اور بہرکت مذہب ہے جو کسی قسم کی ترقی کو قبول نہیں کرتا دوسری وجہ انہوں نے لکھی لکھی کہ اسلام دوسری ثقافتوں سے ایک الگ مذہب ہے جو نہ دوسری ثقافتوں کو قبول کرتا ہے ان کا اثر لینے کی بجائے اپنا اثر ان پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ایک تیسرا غلط تصور انہوں نے یہ دیا کہ اسلام دہشت گردوں کو مضبوط کرتا ہے اور حقوق کو سلب کرتا ہے بالخصوص خواتین کے حقوق کو ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہے انہوں نے اس نے اگلا جو اس کا ایک وجہ بیان کی اس نے یہ کی کہ اسلام ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو جنگوں کو دوسروں پر مسلط کرتی ہے یہ انہوں نے اسلاموفوبیہ کی چند وجوہات جو ہیں وہ پیش کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیہ ہے کیا اسلاموفوبیہ کا آغاز کب کیوں اور کیسے ہوا جب ہمارے رسال دماغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند کیا تو اسلام ایک ایسا اجرے چہرے والا مذہب بن کے کائنات پر اُبرا جہاں پر کسی مذہب کے لئے کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں تھا یہاں کانٹے بچھائے گئے یہاں عذیتیں دی گئیں یہاں پتھر مارے گئے لیکن بدلے میں پتھر مارنے والوں کو دعا دی گئی کانٹے بچھانے والوں کی عیادت کی گئی اور عذیت دینے والوں کو معاف کیا گیا مکہ میں رسال دماغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک مصیبت برداشت کی گئی کہ خاندان کا سوشل بائیکارٹ ہوا لیکن پھر بھی بدلے کی خواہش نہ ہو گئی مکہ سے رسال دماغ حجرت کرتے ہیں مدینہ جاتے ہیں اور ایک عزاد فلاحی ریاست کا قیام کرتے ہیں اور ایک قرعہ عرض پہ ایک ایسی فلاحی ریاست کی تشکیل دی گئی جس میں صرف امن ہی امن تھا جس میں کسی مذہب کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا لا اقراح فک دین ان کے چہروں پہ اور لا کم دینکم ولی الدین کا نعرہ ان کی زبانوں پر بلند ہو گیا جب رسال دماغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عزاد فلاحی ریاست کا قیام کیا تو یہاں کائنات میں تاریخ انسانیت نے پہلی بار یہ منظر دیکھا کہ یہاں انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بات بھی کی گئی ان انسان اقدار کو دیکھ کے ملائکہ ان کو اشرف المخلوقات کہنے پر مبارک بات دے رہے تھے اور ساکنانِ عرش فرزندانِ اسلام کو نگاہِ حسرت سے دیکھ رہے تھے یہاں نہ بادشاہت کا تصور تھا نہ ذلِ سبحانی کہلوانے کا شوق تھا نہ سلطنت کا لالش تھا نہ بدلے کی خواہش تھی نہ انتقام کی آگ تھی تروارے نیام میں سر رکھ کے سو رہی تھی نیدے لٹکا دیے گئے تھے زبانِ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی دیرینہ دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو گئی تھی غلام آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا چرچہ پورے عرب میں ہو گیا سرزوینِ عرب سے یبیت سیرت کا سورج تلو ہوا تو اس کی کرنے پورے عرب نے ایسے پھیلی کہ کوئی فارس سے دوڑا تو کوئی یمن سے نکلا کوئی حبشہ سے اس آفتابِ ہدایت کی طرف چل پڑا اور کسی نے مصر کو خیر بات کہنے گا شمعِ رسالت کے پروانے پوری دنیا سے جمع ہو گئے ایک عصوہِ حسنہ کی زندہ تصویر مدینہ کی گلیوں میں نظر آنی شروع ہو گئی جب مکہ میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کرنے کے منصوبہ کے ساتھ جاتے ہیں تو کفر کے مناروں نے اور جہالت کے سرداروں نے پہلی بار مکہ والوں کو اسلام و فوبیا کا شکار کیا انہوں نے بتایا کہ جس کو ہم نے پتھر مار گئے یہاں سے نکالا تھا وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور یقیناً وہ ہم سے بدلہ لے گا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ میں لوگ اسلام و فوبیا کا شکار ہو گئے اور ذہنوں میں خوف لے کے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رہے تھے لیکن پھر اسلام و فوبیا کا خاتمہ اس امداز سے ہوا کہ رات کی تاریخی میں مکہ کے باہر جا کے اس سوچ کے ساتھ پڑاؤ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی اہل مکہ سو رہے ہیں صبح کا سورج جلو ہوتا ہے جس کو عذیتیں دی گئیں تھی اس کے ہاتھ میں سفید پرچن تھا جو امن کی علامت تھی مکہ والوں کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ جو سب سے بڑے دشمن کے گھر بھی چلا جائے گا ہم اسے بھی جائے امن کران دیتے ہیں پتھر مارنے والوں کو معاف کیا جا رہا تھا جگر چبانے والی رحمت کی امید لے کے دروازہ رحمت پر منتظر کھڑی تھی دکھائیں اشکبار ہوئیں اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے اسلاموفوبیا کا ذہنوں سے خاتمہ ہو گیا لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کا وہ خوف جو کفار نے پیدا کیا تھا وہ ختم ہو پھر مدینہ جیسی فلاحی ریاست رسال دماغ نے اخلاق کی تلوار سے مکہ والوں کی گردنیں کاتی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکا دی کفر کو وہ فلاحی ریاست جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ اس ریاست کا خاتم آؤ اس ریاست کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے مدینہ پہ ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے مجاہدین اسلام کبھی عہد کی پہاڑیوں پہ گئے اور کبھی بدر کے کوئے میں کبھی خیبر کے قلعاتوں اور کبھی خد کی گہائیوں میں لیکن جنگ کے بعد کیا ہوتا تھا جنگی قیدیوں کو سیرے سے تراشا جاتا تھا گولاموں کو آزاد کیا جاتا تھا ایک اٹریکشن اسلام کی بڑھ رہی تھی اسلام خطہ عرب پہ پھیل گیا رسال دماغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد پھر دوبارہ ملوکیت نے سر پھایا بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں میں تھی وہ انتقام کی خواہش لے کے دوبارہ عبری اور پھر ایسا ہوا کہ کبھی دروازہ رسول بیعاق کبھی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی طویل خموشی امام حسن علیہ السلام کا معاہدہ اور امام حسین علیہ السلام کی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے خانوادہ کے ساتھ ایک بہت عظیم قربانی انہوں نے اسلام کے ایک مظلومانہ چہرے کو پیش کر لیا ملوکیت اور بادشاہت کی وہ گرب جو اسلام کے چہرے پہ پڑ گئی تھی خاندان رسول نے اپنے لہو کے ساتھ دھو کے اسلام کا ایک حقیقی چہرہ دوبارہ لہو کی نظروں کے سامنے کر لیا اسلام کے دو تصورات اُبھر کے سامنے آگئے ایک حسینی اسلام اور ایک یزیدی اسلام یزیدی اسلام کا تصور ہر دور میں گردنیں کارتا گیا اور حسینی اسلام ہر دور میں غیر مذہب کے لیے پناہ گاہ بنایا اموی حکمران ہو یا عباسی بادشاہ خلافت عثمانیہ ہو یا تخت صلاتین برے زہیر اسلام کے نازک بدن پر ملوکیت کے کانٹے دار لباس کو زبردستی پہنایا گیا اسلام کے نام پہ گردنیں کارٹی گئیں لہو کے گارے سے دیوارے تبیر کے گئیں کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے شہر بیران کیے گئے عزتِ نلام ہوئیں ذلِ سبحانی کہلوانے کے شوق میں لہو کی ندیاں بہا دی گئیں ظلم کو فتوحات کا نام دے دیا گیا قاتل کو مجاہدِ اسلام کہہ دیا گیا ظلم کو جہاد سے تبیر کر دیا گیا لیکن جو حسینی اسلام کے علم بردار تھے وہ کبھی مدینہ کی نظر بندی کبھی بغداد کا قید خانہ کبھی سامرہ کی چھونی کبھی ربزہ کے سہرہ کبھی فارس کی پہاڑیاں اور کبھی برے سگیر کے سہراؤں اور جنگلوں میں حقیقی اسلام کا چہرہ پیش کرتے رہے ناظرین اکرام دو طرح کے تصورات اسلام میں آگئے ایک وہ جو ملوکیت سلطنت بادشاہت کی خواہش میں اسلام کو استعمال کرتے رہے اور ایک وہ جو اپنا بدن کٹوا کے اپنے خاندان کو شہید کروا کے قید ہو کے اسلام کے تصور کو سامنے لے کے آتے رہے آج ہوا کیا آج ہم نے اپنے بچوں کو جو سلیبس پڑھایا آج ہم نے اسلام کی جو ہسٹری مرتب کی اس میں ہم نے حسین اسلام کو جگھانے دی ہم نے یزیدی اسلام کے علم برداروں کو موتبر بنا لیا انہیں مجاہدی نے اسلام بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جب غیر مسلم نے ہماری ہسٹری کو پڑھا تو وہ خوفزنہ ہو گیا کیونکہ وہ دہشت سے مری ہوئی تھی کہ وہاں مظلوم آنا تصور نہیں تھا وہاں بھائی بھائی کو قتل کر رہا تھا وہاں تخت کے لالچ میں شہروں کو ویران کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلاموفوبیا کا شکام ہو گیا اگر آج بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلاموفوبیا کا خاتمہ ہو تو آپ کو وہ حسینی اسلام پیش کرنا پڑے گا جو اصل اسلام ہے جس میں امن ہے جس میں غیر مذہب کے لیے نفرتیں نہیں محبتیں جس کا یہ اصول ہے کہ نفرت کفر سے ہوتی ہے کافر سے نہیں اگر تم کافر سے نفرت کرو گے تو اسے مسلمان کون کرے گا آج ہمیں اس اسلامی حسینی اسلام کی ضرورت ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے ہمیں وہ مجاہدین اسلام جو آپ نے پیش کیے آپ ان کا ہسٹری میں کردار اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے فتوحات کے نام پہ شہروں کو ویران کیا ہے آج ہمیں اپنی ہسٹری کو مرتب کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو حسینی اسلام کے حقیقی پیروکار دکھانے پڑے گے آپ آج برے صغیر میں دیکھ لیں کہ جو اسلام اولیاء اللہ لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں شہداز کلندر کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بری امام لشکر نہیں لے کے آئے تھے آپ دیکھیں کہ برے صغیر میں آنے والے یہ اولیاء اللہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کے ساتھ حسینی اسلام کو پھیلا رہے تھے اللہ ہمیں حسینی اسلام پہ ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائی اور یزیدی اسلام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے ہم آگے چلتے رہیں گے اور اسی موضوع کے تحت مختلف نشستیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا آپ کی آراء ہمارے لیے قابل احترام ہوگی سلام علیکم یادین احسان